موسیقی تو میں بہت ہی گورا ہوا کرتا تھا لیکن پھر دس سال کی عمر تک آتے آتے میری سکن نے رنگ بدلنا شروع کیا جیسے کہ گرگٹ رنگ بدلتی ہے اور میری سکن تھوڑی سی رنگ میں کالی ہوتی گئی لیکن پھر میں نے یہ طریقہ اپنایا ہے پرسنلی اور میں اس طریقے کو اپنے آپ بہت ہی کونفیڈنس کے ساتھ اسی لئے آپ سے اس طریقے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ طریقہ کام کرنے والا ہے اب آئیے بڑھتے ہیں اس طرح کہ اس طریقے کو کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا انگریڈینٹس رہی ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے کھیرے کے سلائسز جس کے اندر وٹامین سی ہوتا ہے کھیرے کے اندر یہ سویلنگ میں ہلپ کرتا ہے برنس میں ہلپ کرتا ہے اور فیرنس میں تو یہ ہلپ کرتا ہے یہ سب میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیا بتا آپ کے دماغ میں سب باتیں بیٹھ جائیں اور پھر اگر آپ کسی کو برن ہو تو ایک دم سے آپ کو یاد آ جائے یا پھر سن برن ہو جاتا ہے کئی بار گرمیوں میں تو اس کے لئے آپ کو ہلپ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے لئے آپ کو چاہیے یہ وینگر یہ پانی جیسا دکھنے والا تتو وینگر ہے جس کو ہندی میں سرکا کہا جاتا ہے اور یہ سرکا ہلپ کرتا ہے سکن کو لائٹ کرنے کے لئے پلس یہ پورس کو کم کرتا ہے ایکنے کو کم کرتا ہے اس کے بعد ہم کو چاہیے ہنی ہنی مطلب شہد ہنی لائٹ سکن کو لائٹ کرتا ہے انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے جس سے کی آپ کے سکن پہ ایکنے یا پھر موہا سے فوڑے فونسی یہ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ سب ایکچولی میں اس کی طرف سے ہوتے ہیں سب یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں اور کیونکہ یہ اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں تو یہ سب یہ پریوائن کرتا ہے اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو بنانے کی پروسس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم کو برابر حصوں میں وینیگر اور ہنی لینا ہے تو برابر حصوں میں آپ کتنا بھی لے سکتے ہیں جتنی جرورت ہے آپ جتنے جتنے بوڈی پارٹس پہ لگانا چاہتے ہیں اگر آپ صرف گردن اور فیس کو کرنا چاہتے ہیں تو میں ریکومنٹ کروں گا تین تین چمچ ہنی اور وینیگر لینا باقی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ میں نے لے لیا ایک چمچ ہنی سواری وینیگر دو چمچ ہنیگر تین چمچ ہنیگر اس طریقے سے میں اس میں ڈالوں گا تین چمچ ہنی ایک چمچ ہنی دو چمچ ہنی تین چمچ ہنی اور اس کو اچھا سے ہیلال ہوں گا کیونکہ یہ لیکویڈز ہیں اور یہ امیسیبل ہیں تو یہ پورے آپ اس میں گھولیں گے نہیں یہ انکہ ایک لیئر رہے گی لیکن اس سے کوئی دیکھت نہیں ہے اسی لئے ہم کھیرے کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ کھیرے میں کچھ پورس موجود ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ہنی اور وینیگر اچھے سے سما جاتے ہیں جس کے تھرہو پھر یہ باڈی میں بھی آ جاتے ہیں آئی مین سکن پہ لگ جاتے ہیں اب اپنے کو ایک کھیرہ لینا ہے کھیرے کی سلائس کو اس کے اندر دوبوانا ہے اچھے سے اس کو اوپر نیچے پلٹنا ہے تو دہا ٹائم دینا ہے اس کو دس پندرہ سیکنڈ کا ٹائم دینا ہے کھیرے کو اس کے اندر تاکہ وہ اس کے اندر سما پائے اچھے سے وینیگر اور ہنی کا جو مشرن ہے پھر اس کے بعد آپ اٹھائیں اور اب میں بتاتا ہوں اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے کرنے کے لیے جو آپ نے ایسے کیا ہے اس کو ایسے ہاتھ پہ رکھ کے کھیرے کو اپلائے کرنا ہے اس سے کھیرے کے گون تو آئی جاتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر سکن پہ اور ہنی اور وینیگر کے مشرن سے ان کے گون بھی آ جاتے ہیں تو یہ بہت ہی کارگر مشرن ثابت ہوتا ہے آپ کی سکن کو گورا بنانے کے لیے اور اس کو ایجنگ سے بچانے کے لیے اور اوورال سکن کی ہیلتھ کے لیے کافی اچھا رہتا ہے ایسے اس کو لگانا ہے دھیان رکھیں سب جو یہ کونے ہوتے ہیں ان میں سکن جیادہ ڈیڈ سیلز پائے جاتے ہیں تو وہاں پہ جرور لگائیں اسی طریقے سے جس بھی بوڈی پارٹ پہ آپ کو لگانا ہے اس پہ لگانے کے بعد اس کو تین سے چار منٹ کے لیے آپ کو رکھ دینا ہے تو اب چار منٹ گزر چکے ہیں گھڑی میں اور میرا ہاتھ کافی اچھا محسوس کر رہا ہے ایک تھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے جیسے دل میں تھنڈک پہنچی ہو اس کو ساف کرتے ہیں اب ساف کرنے کے لیے اس کو پانے میں ڈبائیں اچھے سے رگڑ لیں سوفت سوفت محسوس کریں اور اچھے سے سارے کونے کونے تک اس کو کریں اور یہاں پر آپ کا پروسس سماپت ہوتا ہے تو کافی اچھا لگا مجھے یہ ویڈیو بنا کر اگر آپ کو بھی اچھا لگا ہو میری باتیں سن کر اس میتھڈ کو جان کر تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس میتھڈ کا فائدہ اٹھا سکے پلس اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں یا کوئی ریکویسٹ ہے کسی میتھڈ کے بارے میں تو آپ ضرور نیچے کمنٹ باکس کمنٹ باکس میں لکھئے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ملتے رہیں اس لئے سبسکرائب کا بٹن ضرور دوائیے دھنیواد